موسیقی 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 ویلکم فرنڈ آپ کے سامنے گولڈ ورسس یو اس ٹی کا تھرٹی منٹ کینڈل چارٹ موجود ہے اور آپ بہت خوبی جانتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم مارکیٹ اگرے ٹرننگ پوائنٹ بتاتے ہیں اور اس ٹرننگ پوائنٹ کے مطابق مارکیٹ بیہیو کرتی ہے الحمدللہ اور یہ سب سے پہلے میں بتاؤں جیسے کہ کل میں ویڈیو بنا رہا تھا کل مارکیٹ نے شوٹ کیا تھا اوپر کی طرف اور اس وقت مارکیٹ جب میں ویڈیو بنا رہا تھا تو مارکیٹ کا جو ٹرننگ پوائنٹ تھا کل کا وہ نائنٹین ٹوائنٹی فور تھا ایک چیز آپ کو میں واضح بتا دوں جب تک اس ٹرننگ پوائنٹ سے اوپر مارکیٹ ہوتی ہے آپ نے سیل بائے ریزن تلاش کرنی ہے ایسا نہیں کہ بس پیوٹ کے پاس یا ٹرننگ پوائنٹ کے پاس مارکیٹ آئے گی تو ہی آپ نے بائے کرنا ہے اوپر سے جب بھی آپ کا پیٹرن سٹ اپ بنے وہاں سے آپ نے بائے ہی اٹیمٹ کرنی ہے اور اس کے علاوہ اگر اس لیول سے نیچے رہتی ہے مارکیٹ تو آپ نے سیل اپورشنڈی فوائنٹ کرنی ہے جیسے آج کا ٹرننگ پوائنٹ میں آپ کو بتاتا چلو آج کا ٹرننگ پوائنٹ ہے یہ آپ کے سامنے ہیں نائنٹین فیفٹی پوائنٹ سکس یعنی انیس سو پچاس اشریہ چھ آج کا ٹرننگ پوائنٹ ہے اور اگر مارکیٹ اس سے اوپر رہتی ہے تو اس کا تھوڑا کلر بھی ہم چینج کر لیتے ہیں اور سائز بھی تھوڑا کم کر لیتے ہیں اگر مارکیٹ اس سے نیچے رہتی ہے جیسے ابھی اس پوائنٹ کے مارکیٹ کیا ہے نیچے ہے تو ہم نے ہر دفعہ کیا کرنا ہے جی سیل اپورشنڈی فوائنٹ کرنی ہے اور یہ بھی چیز ذہن میں رکھے گا کہ کہاں تک فوائنٹ کرنی ہے کیونکہ اوورال جو نیچے کی طرف سپورٹ رہتا ہے اور وار کا بھی آپ کو پتا ہے کہ سیچوئیشنز ہے تو اس ٹرم ہم زیادہ اوورال لانگ ٹرن تک تو سیل میں نہیں بیٹھ سکتے لیکن اگر ہم دیکھیں کہ یہ پوائنٹ کونس ہے تو اس میں آپ سیل کہاں تک کر سکتے ہو جی نائنٹین تھرٹی ایٹ اور نائنٹین تھرٹی سکس کے ایریہ تک کیونکہ یہاں سے مارکیٹ واپس ریجیکٹ ہو سکتی ہے اس سے پہلے ہو سکتی ہے فوٹی تک آپ کو پروفٹ بوک کر سکتے ہیں لیکن اگر اس کو ایم تھرٹی اوپر کلوز ہو جاتی ہے اور نیکسٹ کینڈل آپ کو کنفرمیشن دیتی ہے بائی کی تو دن آپ نے کیا کرنا ہے جناب دن آپ نے یہ کرنا ہے کہ مارکیٹ او بائی کرنا ہے اور کہاں تک کرنا ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے اور اس کے لیے بھی میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ اوپر کا جو ہائر لیول کل بنا ہے ٹھیک ہے ایک منٹ دیجئے کل مارکیٹ کا ہائٹ ایک بنا ہے اور وہ ہے سکسٹی ٹو اور سکسٹی ٹری کا ایریہ وہاں تھا کیونکہ اس کے آگے ایک سٹرونگ ریزسٹنس ہے اور مارکیٹ وہاں سے دراب ہو سکتی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ تھا آج کا ٹرنین پوائنٹ جو کہ آپ نے نوٹ کر لیا اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں جناب ڈی ایکس وائی کی تو یہاں پہ اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے یہ ایچ فور ہے ڈی ایکس وائی کا اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کل کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں نے ایک بیس بنائی ہے یہاں پہ اور یہ بہت ہی سٹرونگ بیس ہے اس سے مارکیٹ اگر نیچے کلوس ہوتی ہے تو دین مزید یہ فال کرے گا اب حیرت کی بات یہ ہے کہ گولڈ کا بھی ٹرینڈ ب بلش ہے اس کے یہ کیوں ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے اب یہ دیکھیں یہ مارکٹ یہاں سے ٹرنین پوائنٹ کا اوپر گئی اب یہاں پہ ایک بیس بنا رہی ہے یہ ٹوٹنا بہت ضروری ہے اگر یہ ٹوٹا تو نیکسٹ اس کے جو لیول ہے وہ ایک سو سات اشاریہ تین ایک سو سات اشاریہ زیرو ہے ٹھیک ہے یا پھر اس کا اپر جو ہے نو ایک سو سات اشاریہ تین ہوگا ٹھیک ہے اور اگر یہ لیور بریک کر جاتا ہے تو واپس مارکٹ دوبارہ سے اس پوائنٹ کی طرف آد اگر اس کو بریک کرے گی تو مزید نیچے کی طرف آئے گی لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ اکتوبر کے مہینے میں اس کو مزید نیچے گرائیں گے کیونکہ اس میں انہوں نے فیک پمپنگ دکھانی ہی ہے ٹھیک ہے جیسے اگر ہم بات کرتے ہیں ڈے ون کی چارٹ کی تو ڈے ون کے چارٹ میں کیا ہے مارکٹ اس ایریا میں آئی پھر اس کے بعد اوپر کی طرف پمپڑ پوست یہ ایک سٹرونگ سپلائر زون ہے ڈی ایکس وائی کے حوالے سے اس کو کرس کرے گی تو ہی بات کر مارکٹ ون زیرو ایٹ پوائنٹ تھری کو ٹچ کر پائے گی اور یہ ان لوگوں نے کوشش کرنی تھی کافی ٹائم سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس پوائنٹ کو یہ ٹچ کرنے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے یہ سپیشل آپ کو پتا ہے کہ کل کی جو اتنی بڑی گولڈ کے اندر موگ ہوئی ہے یہ کیوں ہوئی ہے اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نیو ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل کی ایف ایم ایس ٹیٹ سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے سبس محرونہ رہیں اب ایک چیز اور بہت اہم ہے کہ اگر آپ ہمارے پریمیم جوائن کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو رائٹ ڈیریکشن ملتی رہے جس پہ آپ سیف ٹریڈ کر سکیں تو جسٹ سیمپل ہے ہاو ٹو بیکم اپریمیم میمبر ہماری ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ویڈیو کا لنک موجود ہے آپ اس کو دیکھ لیں اور جو سٹک میں نے بتایا اس کو فالو کر کے مجھے شوٹ بھیجیں تو آپ کو ٹیم اپروو کر کے ایڈ کر دے گی وہ بھی لائ آتے ہیں جناب اپنے ایمپورٹنٹ پوائنٹ کی طرف تو آج کا جو ٹرننگ پوائنٹ ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے آج کا ٹرننگ پوائنٹ ہے چونکہ آج ہے نائنٹین ٹھیک ہے اکتوبر اور آج کے دن یو ایس سیشن کی اگر ہم بات کرتے تو یو ایس سیشن میں آج کے دن ہائی ایمپیکٹ نیوز ہے ان ایمپلائیمنٹس کلیم اون منفیکچرنگ انڈیکس کا ڈیٹا آنا ہے اور اس سے مارکٹ کافی زیادہ ولٹائل ہو سکتی ہے یہ اکثر یہ پوزیٹیو ہی لاتے ہیں تو آج دیکھتے ہیں کہ ڈیٹا کس نویت کے لائے آئے گا اس کے علاوہ کافی زیادہ چھوٹی نیوز ہے ایک ہائی ایمپیکٹ نیوز بھی ہے فیٹ چیئر پال کی سپ مارکٹ کے اندر کافی زیادہ ولٹیلٹی لائے گی یہ دو نیوز جن پر مارک کر رہا ہوں ایک ان ایمپلائیمنٹ کلیمز اور دوسرا فیٹ چیئر پال سپیک اس کے علاوہ باقی بھی چھوٹی موٹی سپیکس ہیں اور اس کے علاوہ اگر چھے بجے کی بات کرتے تو ایکزسٹنگ ہوم سیل کا ڈیٹا آنا ہے اور اس کے علاوہ سی بی لیڈنگز انڈیکس کا ڈیٹا آنا ہے اس کے علاوہ ایف ایم سی ایک دو تین چار ایف ایم سی ہیں اور فائنلی ا ایک فیڈرل بجٹ بیلنس بھی شو ہوگا تو آج کے دن بھی مارکٹ میں کافی زیادہ ہائی ایمپیکٹ نیوز ہیں اور یہ کافی زیادہ مارکٹ پر اثر انداز ہو سکتی ہیں اچھا جی آتے ہیں اپنے ایمپورٹنٹ پوائنٹ کی طرف تو سب سے پہلے میں آپ کو ڈیلی کا چارٹ آپ کو دکھاتا ہوں کہ ڈیلی کا چارٹ ہمیں کیا بتا رہا ہے اب دیکھیں میں نے آپ کے سامنے ایک پیرالل ٹرینڈ لائنڈ راہ کی ہے ٹھیک ہے اور مارکٹ اس کے اندر ہی بیہیو کر رہی ہے اب اگر اس کے اپر سائٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ اس کا اپر سائٹ ہے می بھی پاسیبل مارکٹ نائنٹین سکسٹی فائیو ٹچ کریں اور اگر اس سے اوپر ڈیون کی کلوز کرتی ہے تو پھر تو ایک سٹرونگ بھولش دیکھنے کو ملے گا اور اگر نیچے کی بات کرتے ہیں نائنٹین ٹولٹی سکس سے نیچے اگر آتی ہے تو پھر ہم جو ہے نا دیکھیں گے کہ میں بھی پاسیبل کہ یہ اپنا ٹرینڈ بدلنے کی کوشش کریں لیکن چینج کب ہوگا جب یہ نائنٹین ہنڈرڈ سے نیچے ڈیون کلوز کرے گا تب مارکٹ جو ہے نا وہ بولش سے پیرش ہوگی اب یہ اس کے جو ٹرینڈ ہے وہ سٹرونگلی بولش ہے تو امیشہ یاد رکھیں کہ جب آپ کا ٹرینڈ جس ڈائریکشن میں بھی ہو آپ نے امیشہ اس ڈائریکشن میں ہی اپنی اپنی فائنڈ کرنی ہے اگر آپ ٹرینڈ کرنا چاہتے ہیں پروفٹیبل ٹرینڈ کرنا چاہتے ہیں تو کیونکہ ٹرینڈ کے اگھینسٹ آپ جتنوں بھی جائیں گے اتنا آپ کو پرابلم کریٹ ہوگی پاتے جناب اپنے امپورٹنٹ پوائنٹ کی طرف اور یہ جو ہے اس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں اچھا اس وقت مارکیٹ جو ہے آہ ہے نائنٹین فورٹی نائن پائنٹ ٹو ٹھیک ہے اس جگہ پہ اور اب اگر غور کریں تو اس جگہ پہ مارکیٹ ایک چھوٹا سا ایک زون بنا رہی ہے جس میں ایک دفعہ اوپر کی طرف سپائک ہوا کل بھی میں نے بولا تھا کہ ایک ایریا ہے سٹونگ نائنٹین فورٹی نائن کا اس کو اوپر بریک کرنا ضروری تھا اگر یہ مزید اوپر کی طرف جاتی تو مارکیٹ نے ریجیکشن دی ہے یہ بھی پوائنٹ نوڈ کرنے والا ہے کل جب مارکیٹ اوپر کی طرف دے اس کے ایک ہی ریزن تھی اور وہ سب ہی جانتے ہیں کہ جو اسرائیل میں جو برڈن نے جا کے بولا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کو ہمارے بھائی ہیں ہم آپ کو مشکل میں نہیں چھوڑیں گے تو کسی بھی وار میں جب کسی ایک سائٹ پہ کوئی بھی کنٹری آ کے بات کرتا تو دیفنیٹی اس کی کرنسی پہ اثر انداز ہوتا ہے اور چونکہ آپ کا ڈالرز کا ڈالر سے لیندین ہے سارا گولڈ کا تو گولڈ میں کافی زیادہ ڈیمانڈ بنی اور یہ ایک سٹرونگ پش ہوا آپ نے دیکھا کل کتنا سٹرونگ قسم کا کوئی ہائی امپیکٹ نیوز نہیں تھی صرف یہی نیوز تھی اب یہ یہاں پہ ایک زون بنایا ہوا سٹرونگ قسم کا اگر ہم اوبرال کی بات کریں تو ایک بولش پیٹرن فلیک بھی بن رہا ہے یہاں سے مارکٹ اوپر کی طرف جانے کے چانسز زیادہ ہیں لیکن یہ ایلیا ایک سٹرونگ ہے اس کو بریک کرنا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے اگر ہم بات کرتے ہیں جناب اگر ہم بات کرتے ہیں لیولز کی تو سب سے پہلے دیکھیں یہ ایک یلو باکس میں نے ڈرا کیا ہے جس کی باؤنڈری نائنٹین ففٹی سیون اور لور سائٹ اگر ہم بات کرتے ہیں تو نائنٹین تھاٹی ٹو ہے اس کے اندر ہو سکتا ہے آج کے دن مارکٹ ریل اگر اس کو اوپر کی طرف جاتی ہے تو جو پہلا سپورٹ ہے وہ پہلا سپورٹ سوری پہلی ریزسٹنٹ جو ہوں وہ نائنٹین ففٹی سیون کا ایری ہے کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو پہلی سپورٹ ہے وہ نائنٹین فورٹی نائن تھی الحمدللہ اگر کسی نے وہاں سے سیل کی تو اچھا خاصا اس نے پروفٹ بنایا ہوگا اور اس کے علاوہ اگر اس کو بریک کرتی ہے تو نیکس جو لیول ہوگا وہ نائنٹین سیونٹی ٹو کا لیول ہوگا کیونکہ مارکٹ ایک بار سکسٹی ٹو اور سکسٹی ٹو کا ہائی کر کے آئی ہے اس کے علاوہ اگر اس کو اوپر کی طرف بریک کرتی ہے تو ایک سٹرونگ سیلنگ زون میں چلی جائے گی مارکٹ سوری یہاں پہ مجھے نائنٹین ایٹی فائو لکھنا تھا ایک منٹ دیجئے گا میں اس کو سیٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ سکرین شارٹ لیتے ہیں تو آپ کے لئے آسان ہی لے جی فرینڈ تو میں نے یہاں پہ ڈرا کر دی ہے یہ ایک سٹرونگ سیلنگ زون بنے گا اور اگر مارکٹ اس کو نیچے کی طرف چکہ ہم لوگوں نے ٹرینڈ کے مطابق ٹرینڈ کرنی ہے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ نیچے کہاں سے ایک بہترین ہمیں ایک بائے مل سکتی ہے تو سب سے پہلا جو بائے زون میں نے آپ کو بتایا وہ ایریا ہے سپورٹ ون یعنی ان نائنٹین تھارٹی ٹو کا اگر یہاں پہ مارکٹ ملتی ہے تو آپ ایک بائے اٹمٹ کر سکتے ہیں اور اگر اس کو نیچے بریک کرتی ہے تو ڈیفنیٹی اگلے آپ ایک سپورٹ ٹو کی طرف ہے نائنٹین تھارٹین کا ایریا اور اگر اس کو بھی بریک کرتی ہے تو آپ ایک سٹرونگ بائنگ زون میں چلے جائیں گے اور یہ ایک زون ہے جس کو آپ ایزی ری ڈرا کر سکتے ہیں یہاں پہ یہی چیز آپ اپنے سیم اپنے اس کے اندر ڈرا کریں اپنے اس کے ٹریڈنگ ویو میں ڈرا کر کے رکھیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں حسانی رہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے سپاس ایک سٹرونگ سپلائے زون بن گیا ہے ڈیمانڈ زون بنا ہوا ہے اس زون سے آپ اگر آج کے دن آپ کو اس جگہ پر مارکٹ ملتی ہے آپ ایک بہترین بائے کا انتہاب کر سکتے ہیں امید ہے کہ آج کے لیول آپ کے سمجھ آج چکے ہوں گے اور آج کرنا میں اسی قلی کیا ہے کہ اگر ویٹ کریں پہلی تو بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت پرنٹلی آپ یہ کر سکتے ہیں جو پیوٹ سے نیچے مارکٹ تو آپ ایک سیل اٹیمٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ ایک رسکی سیٹ اپ ہوگا اس لیے اس کا ایسا لگانا ضروری ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی ہماری پہلی طرح پسند آئی ہوگی لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں اپنی دوستوں میں تاکہ سب کا بینیفٹ ہو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنے رکھیں گا بہت سارا حیال اللہ حافظ